سبح گجرات کی کرداری ہے تین چلے کی کل جماعتوں کی تعداد بجشتہ 629 تھی ابھی 52 ہے چلے کی کل جماعتوں کی تعداد بجشتہ 614 تھی ابھی 426 ہے اس میں سے 94 پیدل ہے اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں ابھی اجتماع ہونے آئے اندہ بہنی نا تو یہ پیدل جماعتیں ہم نے اپنے صبح میں ہی چلائی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے سال میں ہمارے ظلے کا اجتماع سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں صبح اس عطبہ ہمارے وہاں اجتماع نہیں ہوتا تو اس کی محنت کے لیے ایک تو وہ علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی بستیوں میں مزددیں ہیں مدرسیں ہیں ٹھہرنے کی جگہ ہیں اور جماعتیں وہاں قیام کر کے کام کر سکتی ہیں ان اجتماع کے لیے جماعتیں چلتی ہیں اور اس کے لیے محنت کرتی ہے لیکن کچھ بستیق وہ ہوتی ہے کہ جن بستیوں میں مسلمان آباد ہے لیکن وہاں مزدد نہیں ہیں اور چند مکان ہوتے ہیں پانچ مکان ساپ مکان دس مکان تو اکثر وہ بہت دینی اعتبار سے بہت خستہ حال بہت بدحال ہوتے ہیں وہ حضرات تو ہمارے حضرات نے ہم لوگ ایک مرتبہ کرانٹک گئے تھے تو وہاں سے ہمیں یہ چیز ملی کہ وہ ما شاء اللہ اس طرح سے جو مسلمان آباد ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں اور تلاش کر کے ان کو عمل میں جوڑے دنے کی فکر تو تب سے ہم نے وہ چیز ہم بینگلور کے اشتماع میں ایک مرتبہ کرانٹک گئے تھے وہاں سے ہمارے حضرات یہ اللہ نے چیز دے دی ہمیں ہمیں بہت فائدہ ہوا ایسے دیہات ہر ذلے والوں کو نکالنے کو کہے کہ ایسے دیہاتوں کو تلاش کرو کہ جس دیہات میں پانچ مسلمان کے مکانیں ایک مکان دو مکان تین مکان اور تلاش کرنے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے دیہات میں کوئی ہے کے نہیں تو یہ گمان کرو کہ ہے یہ خیال کر کے وہاں چلے جاؤ اور پھر تلاش کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو بہت مرضبہ شروع میں یہ آٹھ دس سال سے ہم چل رہے ہیں تو اس میں شروع میں یہ ہوا کہ مسلمان کو تلاش کیسے کیا جائے تو کوئی آدمی بھی بڑا اچھا آدمی اپنے ذلے کا ذمہ دار ہے تو چھاتایں بیچنے کے لئے چلا گیا کوئی کچھ چیزیں بیچنے کا ایک ایسا نقشہ بنایا ہے کہ کوئی کام سے اس بستی میں جانا وہ برادرانے وطن کی بستی ہے لیکن وہ پتہ چلے کہ بھئی یہاں فلا مسلمان بھی ہے فلا مسلمان بھی ہے اس سے سروع ہو گیا بعض وردبہ کچھ بستیوں میں جماعت ایسے بھی گئی ایسی داخل ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیسے آنا ہوا تو وہ رکشوالہ عبداللہ رہتا ہے اس کو دیکھنے آئے ہیں اس سے ذرا ملنے ہیں یہاں عبداللہ نہیں رہتا ہے یہاں وہ محمد رہتا ہے وہ اچھا ماں بھولو کہ وہ محمد نہیں ملنا تھا تو صورہ آہد سے لگ گیا تو ایسے کوئی نہ کوئی شکل بنی تو اس طرح کے دیہات ہمارے پاس سروع ہو چکے قریباً اب ان دیہاتوں میں مسلمان تو ہے ہمارے حضر مہاں عبرہین صاحب اکسرام ترغیب میں یہ کہتے ہیں کہ دیہات والے ان میں دو چیزیں ہوتے ہیں ایک تو ان میں جھالت بھی ہوتی ہے اور ایک ان میں فقر بھی ہوتا ہے اور یہ دنوں چیزیں ایسی ہے کہ جسے لوگ زیادہ مرتد ہوتے ہیں تو اکثر ہم اتنی ساری محنت ہونے کے باوجود ابھی ان دیہات والوں کے پاس جاتے ہیں تو اکثر وہ بچارے دین سے بہت دور ہوتے ہیں ابھی ہماری کچھ جماعتیں چورانوے جماعتیں ہماری پیدل چلی تو ان میں بھی غیروں کی عبادتگاہوں میں مسلمانوں کو وہاں سے اٹھا اٹھا کر لائی اس کو ہم گونوں کی جماعتیں کہتے ہیں تو یہ چورانوے جماعتیں ہماری اس طرح سے ان دیہاتوں میں گئی یہ جماعتیں اپنے ساتھ خیمیں لے کر جاتی ہیں ٹینٹ لے کر جاتی ہیں وہ ان کے ٹھہرنے کے جگہ مزیدہ تو ہوتی نہیں تو وہ سرکاری اسکولوں پر یا پھر کوئی ایسی پڑاؤ یہ بنجر زمینے ہوتی ہے سرکاری وہاں ٹھہرتی ہے ندی کے پٹ میں ٹھہر جاتی ہے سو جماعتیں اس طرح سے ان جنوں میں ہماری پورے صوبے میں چلتی ہے وہ ساری جماعتیں ان مسلمانوں سے ملتی ہے جہاں پانچ مکان ہوتے ہیں وہاں ٹھہرتی ہے تاکہ پانچ وقتیوہ نماز ہو گئی ان دستیوں میں آزان ہو گی وہاں کے بالغ مردوں کچھ صبح میں مل جاتے ہیں کچھ شام کو مل جاتے ہیں تو سو فیصد ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں مستورات کو موقع ہوتا ہے تو جماعت کر کے کچھ بات کر لیتے ہیں بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا تو وہاں مرد اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ان کے مستورات بھی سن لے تو شاید سال میں یہ ایک مرتبہ اس طرح سے ان کے ملنے کی شکل بن پاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سال میں پہلی بار ہم اللہ رسول کے بات سن رہے ہیں تو اس طرح سے ان کے ملاقات کر کے ان کو اپنے ساتھ نماز میں شریک کرنے کے کوشش کرتے ہیں صبح شام کے تعلیم میں شریک کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو اشتماع میں لانے کی ترغیب بھی بات ہوتی ہے وہ اپنے پاس ڈائری رکھتے ہیں کہ کون سے دیہات میں ہماری کس سے ملاقات ہوئی کیونکہ پتہ نہیں پھر تو بھول جائیں گے تو وہ سارا نوٹ کرتے ہیں جب اشتماع کی تاریخ قریب آ جاتی ہے تو جتنے دیہات ایک ایک جماعت کو بیس یا پچیس دیہات دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ساری ڈائری میں نوٹ کرتے ہیں جب اشتماع کی تاریخ قریب آ جاتی ہے تو اپنی جماعت کو پھیلا دیتے ہیں وہ بیس و بیس دیہاتوں میں سے ان کی وصولی کی فکر کرتے ہیں ٹیمپو لگا دیتے ہیں رکھشے لگا دیتے ہیں جن سے ان کو اشتماع گامے لے جاتے ہیں تو پھر وہ اشتماع گامے پہنچتے ہیں تو یہ جماعت انہی کے ساتھ خیام کرتی ہے جو اس دیہاتوں کا مجمع آیا ہے انہی کے ساتھ تاکہ ان کا اکرام ہو سکتے کھلانا پھلانا یہ سارا کا سارا تے پیدل جماعتیں اس طرح سے چلتی ہے تو یہ چورہ میں یہ جماعتیں ہماری اسے نسب سے الحمدللہ ابھی چلی اور خوشہ بھی اور مزید چل رہی ہے لیکن ان جماعتوں میں اکثر ذلوں کے ذمہ دار حضرات جاتے ہیں کیونکہ وہ دیہات ہوتے ہیں جنگلوں میں استنجے کے لئے جانا ہوتا ہے تو ایک ماہ استنجے خانے نہیں ہوتے نمازیں ہیں سارا کا سارا پانی لانا پڑتا ہے تو یہ ساری کی جندرس میں منجے ہوئے اچھے ذمہ دار ساتھی اکثر ذلوں کے جاتے ہیں یہ حرصال الحمدللہ اس سے ہمیں بہت مفا ہوا کھویا ہوا مسلمان ہمیں مل گیا کھویا ہوا مسلمان جماعت نے کارداری سنائی کہ ہم نے پورے گاؤں کو چھان مارا ہمیں کوئی ملا نہیں تو ہم باہر نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بچے سکول پڑھے رہے ہیں تو ہم نے سوچا چلو ان سکول میں بچے جو ہیں ان سے معلوم کرے تیچر سے کہ اس میں کوئی مسلمان بچے ہیں تو ان سے جا کر ملے تو ان سے جا کر ملے پتا چلا کہ بارہ بچے اس میں ہیں تو اچھی بات تو ان سے کہاں سے آئی گاؤں میں تو کوئی مسلمان ہے نہیں تو چھٹی کے بعد ان مسلمان بچوں سے دعا سلام ہوئی تیچر سے کہا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں کہ اب یہاں تھیر ہو چھٹی کے بعد آپ مل سکتے ہیں تو چھٹی کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو بچوں نے بتایا یہ پہاڑ جو دیکھتا ہے اس کے پیچھے ہمارے مکانات تو وہ پتہ ہی نہیں تھا لیکن اس کی برکت سے ملاقات ہو گئی تو یہ ہر جگہ اس طرح سے ہے ہر جگہ ابھی ہم لوگ یہاں علی گڑھ کے جوڑ میں آئے ہوئے تھے جب ہم واپس جا رہے تھے تو مغرب کے نماز پڑھنے کے لئے ایک جگہ پر رکھے یہاں جہاں اکثر علی گڑھ کے حضرات رکھتے ہیں تو ہم وہاں نماز پڑھنے کے لئے رکھے جب سلام پھیری تو چار جوانوہ دور سے کھڑے تھے تو وہ ایسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کوئی محبت کے نگاہوں سے ہم لوگ ان سے جا کر ملنے کے لئے چلے گئے خیر خیر یہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو اچھا تو آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتے تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی ہے باقی ہمیں نماز اچھی لگ رہی تھی اس لئے ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے تو آپ کہا رہے تھے علی گرہ کے دو ساتھی تین ساتھی ہمارے ساتھ تھے ہم نے کہا آپ کہا رہے تھے کہ یہاں سے قریب میں ایک بستی ہے وہاں چالیس ہمارے مسلمانوں کے مکان ہیں ہمارے پاس مولانا صاحب نہیں ہیں ہمارے پاس نکاح پڑھانا ہوتا ہے ہم کہیں سے مولانا صاحب کو بلاتے ہیں اور ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی کبھی اور ہمیں قرآن پڑھانا بھی نہیں آتا اور جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کوئی مولانا صاحب آئے اور نماز جنازہ پڑھانے تو علی گرہ کے حضرات تھے میں نے کہا دیکھو یہ دیہات ہے اس کو اپنے سیروزی جماعتوں کی محنت پر ہمیں میدن بنانا چاہیے تو خیر بہرحال گزارش ہے تھی کہ یہ جو چورانویں جماعتیں ہماری چلی وہ اس سے نسبت پر چلی دوسرا دیگر صوبوں میں تقادوں پر بھیجی گئی جماعتیں تو گلشتہ 127 جماعتیں ہم نے بھیجی تھی چار میلے کی اور اس مرتبہ 555 جماعتیں چلی کی بھیجی تھی اس مرتبہ 52 جماعتوں میں سے 51 جماعتیں ہم نے باہر صوبہ میں بھیجی اور 426 جماعتوں میں سے 332 جماعتیں ہم نے باہر بھیجی ہمارے حضرات نے بہت سخص اس کو کہا ہے کہ ہماری جماعتیں تقاضوں پر جائیں اور صوبوں میں ہی جائیں تو صوبوں میں شاہد کسی کو رخ دیا جاتا ہے اور اللہ کی شان ہمارے وہاں ہم صوبے میں جماعتیں چلاتے نہیں ہیں پھر بھی ہمارے صوبے میں جماعتیں موجود ہیں اللہ کا فضل ہوا یہ اس کی شکل اللہ نے آسان یہ کر دی کہ ہمارے صوبے کے ذمہ داروں نے ہر زلے والوں سے یہ کہا کہ ہر زلے والے سروے کریں کہ اپنے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں میں جماعت لے کر جا سکتے ہیں ایسے ساتھی کتنے ہیں تو ہر ایک نے سروے کیا کہ اتنے چرمینے والے اتنے چلنے والے اور اتنے جماعتیں لے کر جا سکتے ہیں ایسے ہیں پھر ترغیب دی کہ ہر ایک کی سالانہ ترتیب بن جائے شروع سال میں کہ تم اپنا سالانہ چلنے کس مہینے میں لگاؤ گے آپ کس مہینے میں آپ کس مہینے میں تو ماشاءاللہ یہ ترتیب بنانے سے یہ ہوا کہ جس میں کمزوری تھی خروج کی یہ ترتیب بنانے سے سب کی ترتیب بن گئی اور ان کے ساتھ سیروں چلنوں کی چارمینی کی جماعتیں ماشاءاللہ نکلنا شروع ہو گئی اور نہ ترتیب نہیں بنی تھی تو دو دو تین دن ساتھ چلے جاتے تھے کچھ جاتی ہی نہیں تھے پھر ان کو یہ گزارش کی گئی ترتیب بنانے کے بعد بھی لوگ بھول جائیں گے ہر مہانہ مشورے میں اس کی یاد دیانی ہو جائے بھئی جنوری کے جو ساتھی جانے والے ان کو ڈسمبر میں یاد دلا تو آپ کو جانا ہے فروری والوں کو جنوری کے مشورے میں اس کا نفع یہ ہوا سب کا خروج شروع ہو گیا دوسرا نفع یہ ہوا کہ آپ جماعتیں باہر جائے گی ہمارے زلے میں کہاں سے جماعتیں آئے گی ہمارے زلوں میں تو ان حضرات نے یہ ترغیت بھئی ہر جماعت سے گزارش کریں کہ بیس دن میں آپ وہاں سے نقد جماعت وصل کر کے بھیج دو ہر بیس دن میں نقد جماعت وصل کرو دس دن میں کرو بیس دن میں کرو اگر بیس دن میں ایک جماعت آپ وصل کرو گے تو چلے میں دو جماعت آپ کے وہاں جائے گی تو اللہ کی شان ہماری جماعتیں بھی پہنچنا ہو گئی اور وہاں سے ہمارے زلوں میں ابھی جماعت اچھے مقدار میں آنا شروع ہو گئی میری سب سے گزارشیں سب صوبے والوں سے سب ہی نے جماعتوں کا تخضہ کیا یہ جتنے ہم آئے ہوئے ہیں اگر ہم سالہ نہ اپنا وقت لگائیں تو کتنی جماعتیں تعداد بن جائیں ابھی جیسے ایک مثال مانیل کوٹلا والوں نے کہا کہ ہمارے وہاں جماعت نہیں ابھی حفی جی جا کر آئے ابھی اسی ہفتے میں ہمارے شہر کی جماعت جا کر آئے وہ کہے ہیں ہم اٹھارہ ہے اگر اٹھارہ کے اٹھارہ سالہ نہ اپنا چلہ لگائیں تو اٹھارہ جماعتیں ہو گئی یہ اٹھارہ کے اٹھارہ مہانہ سیروزہ تک ہیں تو اٹھارہ سیروزہ جماعتیں ہیں ایک علاقے کی ہو گئی اور آسان ہے مسئلہ سب بھوپالی رحمت اللہ علیہ وہ ایک جملہ کہتے تھے اگر کسی علاقے میں مسجدوار جماعت نہیں ہیں صرف ایک آدمی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کام کر رہا ہے وہ بھی کر سکتا ہے پھر سمجھاتے تھے ایک آدمی ہے وہ روزانہ اپنے دھائی گھنٹے لگا رہا ہے دو گھنٹے لگا رہا ہے ڈیڑھ گھنٹے لگا رہا ہے ایک ملاقات دو ملاقات تین ملاقات مان لو روزانہ کر رہا ہے تین ملاقات کھا دی ستہیس دن کے بعد دس آدمی نہیں ہو جائیں گے سال میں جو وقت اس نے تیہ کیا ہے خروج کا سال بھر محنت کریں کتنی سال بھر میں چلنے کے لئے ملاقاتیں کر سکتا ہے تو جس وقت اس کو جانے کا ہے کہ اس کو ساتھ دس آدمی نہیں ہو جائیں گے تو ہماری جماعتوں کا تاتا بند جائے گا اسے پہ ہم سب اپنی ذات سے تیہ کریں تو انشاءاللہ ہماری جماعتیں بھی زیادہ بنے گی اور وہاں سے ہم جماعتیں تو یہ بھی ایک بزارش تھی کہ ہم اس کی فکر کریں یہ سال کے شروع میں ہم لوگ ہر زلے والے ترتیب بنا دیتے ہیں جوڑ کر کے کہ بھئی کس وقت میں جائیں گے ہلکوں کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہر ہلکے والے اپنی مسجدوں کی فکر کریں پھر ان مسجد والوں سے یہ کہتے ہیں بھئی تم اپنے سارے ساتھیوں کو کس وقت جمع کر کے رکھو گے ہلکے کے ذمہ دار جو ٹائم وہ دیتے ہیں اس ٹائم میں چھنے جاتے ہیں اور سب کو ترغیبی بات کر کے سب کی دو دو کی جوڑی بنا دیتے ہیں کمیر اور ایک معاوی ان کا کونسا ہفتہ کونسا مہینہ وہ تیہ ہو جاتا ہے تو اس سے ایک چیز اچھی قابل میں آ جاتی ہے تو اس مرتبہ بھی ہم نے الحمدللہ باون جماعتوں میں سے ایک آون جماعتیں دوگر صبحوں میں اور چلے کی اور چار مہینے تھی سب کو ترغیب دیتے ہیں دائی گھنڈے کے وقت کی بھی ترغیب بناتے ہیں سینوں چیزوں کی ترغیب بن جاتی ہے تو اس مرتبہ چار سو چھپیس جماعتیں چلے کے تھی اس میں سے چورانوے جماعتیں تو ہماری پیدل چلی وہ ہر جماعت سو کلیوٹر ریٹسو کلیوٹر پیدل چلتی ہے دے ہاتھوں کو بیچ میں لیتے ہوئے جاتی ہے ایک مکانے تو بھی رکے گی دو مکانے تو بھی رکے گی جتنا جتنا وہاں ٹھہرنی کی گنجائشیں اتنے رکھ کر پھر آگے بڑھتی ہے تو اس مرتبہ جو جماعتیں گئی اس میں سے سترہ جماعتیں چار مہینے کی کرناٹک میں اور چونسٹھ جماعتیں چلے کی اور کیرلا میں ایک جماعت چار مہینے کی پانچ جماعت چلے کی تمیلناڑ میں چار جماعت چار مہینے کی اور پانچ جماعت چلے کی ممبئی میں ایک جماعت چلے کی مہراشت میں دو جماعتیں چار مہینے کی بیالیس جماعت چلے کی برار میں تین جماعتیں چار مہینے کی نو جماعتیں چلے کی آندھرہ میں تین جماعتیں چار مہینے کی بیس جماعتیں چلے کی چھتیس گھڑ میں چھ جماعتیں چلے کی گوہ میں ایک جماعت چلے کی اوڑشتہ میں تین جماعتیں چلے کی بنگل میں ایک جماعت چار مہینے کی دس جماعت چلے کی آسام میں دو جماعتیں چار مہینے کی تین جماعت چلے کی بیہر میں تین جماعتیں چار مینے کی سولہ جماعتیں چلے کی جارخنڈ میں چار جماعت چلے کی یوپی میں آٹھ جماعتیں چار مینے کی ایک سٹھ جماعتیں چلے کی اتراخنڈ میں نو جماعتیں چلے کی دلہی میں پانچ جماعت چلے کی پنجاب میں سات جماعت چلے کی ہمچل میں ایک جماعت چار مینے کی چار جماعت چلے کی ہریانہ میں ایک جماعت چار مینے کی دو جماعت چلے کی جمہو کشمیر میں ایک چار مینے کی چار چلے کی راجستان میں دو اور بائیس اور ایم پی میں اٹھارا جماعت چل لے کی نیپال میں تین اور تین تین چار میں نے تین چل لے کی میوات میں دو جماعت چل لے کی اور انڈومن نکوبر میں ایک چل لے کی اس طرح سے جماعت روانہ ہوئی چار ماہ بیرون بھیجی گئی ہوئی جماعتوں کی تعداد گجشتہ سترہ تھی اور اس مرتبہ اٹھارا جماعتیں الحمدللہ باہر ملکوں میں روانہ ہو گئی اس میں کانگو گئی موریشیس ریونین قصر، سرالیون، تنزانیا ایک جماعت چائنہ انڈونیشیا اور ایک جماعت زلوہ بوسوانہ ایک جماعت کینیا ایک جماعت تشار کیمرون اور ایک جماعت کینیا ایک جماعت سینیگال اور ایک جماعت کینیا ایک جماعت مڑا گاستر ایک سومالیا ایک گھانا ایک بورکینا فاسو ایک فیجی اور ایک جبوتی یہ اٹھارا جماعتیں روانہ ہو گئی سترہ جماعتیں ابھی کاروائی میں ہیں اور پانچ جماعتوں کے انشاءاللہ بھی رخ لیں گے ماہ مسورات دو ماہ بھیجی گئی مسورات جماعتوں کی تعداد بیرون گجشتہ تین جماعت روانہ ہوئی تھی اس مرتبہ دو جماعت روانہ ہوئی ایک جماعت جاپان گئی اور ایک جماعت کرگستان کام کر کے آئی ماہ مسورات چلے کی جماعتوں کی تعداد گجشتہ گیارہ تھی اور اس مرتبہ دس ہے جو نیپال، سیروز آباد بانسوڑا راجستان، سارہنپور پوکرنگ، بجنور، میرٹ، ناہن، کاروار اور باڑھ میں روانہ ہوئی ماہ مسورات اشرے کی جماعتوں کی تعداد گجشتہ پچھتر تھی اس مرتبہ اشرے کی جماعتیں ماہ مسورات 137 ہے ماہ مسورات سیروزہ جماعتوں کی تعداد پانچ سو تیراسی گجشتہ تھی سیروزہ ماہ مسورات اس مرتبہ نو سو گیارہ روانہ ہوئی سیروزہ جماعتوں کا مہانہ اوسط تعداد گجشتہ مجموعی چار ہزار آٹھ سو ترانوے تھی اس مرتبہ پانچ ہزار چھ سو چونسٹھ جماعتیں سیروزہ روانہ ہوئی ماہ مسورات اٹھارہ سو اٹھاسی ہوئی بنگلہ دیش ہم بیرون میں نہیں گنت اکثر بیرون زیادہ خرچ میں لیتے ہیں تو گجشتہ بھی چھ جماعتیں ان بیرون کی جماعتوں کی علاوہ بنگلہ دیش بھیجی تھی اس مرتبہ بھی چار مہینے کی چھ جماعتیں ان دو مہینوں میں بنگلہ دیش روانہ ہوئی سماعت سے مازورین کی گجشتہ چھ جماعتیں روانہ ہوئی تھی اس مرتبہ روانہ نہیں ہو پائی سماعت سے سیروزہ جماعتیں گجشتہ چونتیس تھی سیروزہ اس مرتبہ بائیس ہے ریلوے والوں کی گجشتہ بھی کوئی جماعت نہیں تھی مگر اس مرتبہ چار ساتھی چار مہینے کے لیے روانہ ہوئی اور ریلوے والوں کی سیروزہ گجشتہ اکیس جماعتیں گئی تھی اس مرتبہ چھ جماعتیں روانہ ہوئی سال والوں کی تعداد سوا دو سو علماء سال لگا رہے ہیں گجشتہ اس مرتبہ میں جو اس سال نئے شروع جو ہوئے ہیں وہ ایک سو دس تھے ابھی ماشاءاللہ ان دو مینوں میں دوسرے بیس نے شروع کیا ایک سو تیس نئے شروع ہو گئے یہ ابھی دیوالی کے چھٹیاں تھی اس میں ہر زلے والے کو متوجہ کیا تھا کہ سولہ سال سے اوپر کے جتنے بچے ہیں اور جن کا ویکشن ہے جو بچے جا سکتے ہیں ان کی تعداد نکالیں کہ کتنے جا سکتے ہیں ان کی فہرستیں بنوائی گئی اور یہ آسان ہوئے ہر زلے والوں کو کہا تم ہلکے والوں سے کہہ دو اور ہلکے والوں سے کہیں وہ مزددوں والوں سے کہیں تو سب کی فہرست بنی اور مزدد کے سطح پر جماعتیں بنانے کی ترقیب دی گئی تو دوہزار بائیس میں ہماری نو سو چھانسی جماعتیں روانہ ہوئی تھی نو سو چھانسی اشرے کی جماعتیں روانہ ہوئی تھی اس مرتبہ ایک ہزار گیارہ جماعتیں الحمدللہ روانہ ہوئی دعا کے گزارش ہے سلام علیکم باقی جوڑ ہوئے تھے طبقہ کی جوڑ مختلف طبقوں میں تو اس میں کوئی ایسے طبقے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو عموماً اپنی ذات سے کم مسجدوں میں جڑ پاتے ہیں باقی چونکہ جوڑوں کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ فلان طبقہ فلان طبقہ ان کو حدف یہ بنا کر کہ عام طور سے وہ حضرات آسانی سے مسجد میں نہیں آ پاتے تو جوڑ کر کے کسی طرح ان کو مسجد میں جوڑنا ہے تو اس مرتبہ بھی اصری طلبہ کا رکشے والوں کا ٹیچرس حضرات کا بھنگار والوں کا مزدوروں کا مزدور کیونکہ دوسرے صبحوں کے ہیں وہ بہت بکھرے ہوئے رہتے ہیں تو ان کو پھر بیکری والے اکثر ہمارے وانیوپی کے ہیں ایسے ہی گیریج والے اور فقیروں کا اچھا جوڑ ہو گیا فقر اکثر ہمارے صبح میں جو فقیر ہیں ان کے اکثر فکر نہیں ہو پاتی تو فقیروں کا ریٹائر حضرات کا اس طرح سے مختلف حضرات کے جوڑ بھی ہوئے تھے یہ پونے آٹھ پر آزان ہے چالیس ہو رہے ہیں پانچ منٹ بعد آزان